بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبائے کرام میرے نام عمران صادق ہے اور میں آپ کا جغرافیا کا ٹیچر ہوں آج کا ہمارا آٹھ جنوری کا جو جغرافیا کا لیکچر ہے وہ ہمارا باب نمبر تین چل رہا تھا اور اس کا نام ہے کررہ ہوائی کا تعارف اور اس کا آج ہم نے پیج نمبر پڑھنا ہے پیج نمبر 28 تمام بچے کھول لیں گے 28 پر آپ کا ٹاپک ہے کررہ ہوائی کی تہدار ساخت کی وضاحت کریں یہ آپ کا تفصیلی سوال بھی ہے تو ابھی ہم اس کو پڑھتے ہیں کررہ ہوائی کی تہدار ساخت کسے کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے درجہ حرارت کے لحاظ سے بک پر دیکھیں گے اب درجہ حرارت کے لحاظ سے کررہ ہوائی کو درج زیل تہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے یعنی کررہ ہوائی کی جو تہدار ساخت ہے اس کو ہم نے چار حصوں میں تقسیم کیا ہے کررہ ہوائی کی تہدار ساخت کو چار حصوں میں یعنی چار تہوں میں تقسیم کیا ہے کررہ ہوائی کو نمبر ایک ٹروپوسفیر نمبر ٹو سٹریٹوسفیر اور نمبر تھری میزوسفیر اور نمبر فور تھرموسفیر ٹروپوسفیر سٹریٹوسفیر میزوسفیر تھرموسفیر یہ چار ٹائپس یہ ان تہوں میں یہ تہوں کے نام ہیں ان تہوں میں ہم نے کررہ ہوائی کو تقسیم کیا ہے اور یہ آپ کا شارٹ کوئیسن بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کررہ ہوائی کی تہہ دار ساخت کے نام لکھیں کررہ ہوائی کی تہوں کے نام لکھیں یا کررہ ہوائی کی تہہ دار ساخت کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے نام لکھیں تو آپ یہ چار نام لکھیں گے یہ دو نمبر کا آپ کا شارٹ کوئیسن بن کے آ جائے گا اب ہم باری باری ان چاروں کے ڈیٹیل پڑھیں گے بک کھول لیں ٹروپوسفیر ٹروپوسفیر سب سے پہلے ہے ٹروپوسفیر کے اندر زمین کے قریب موجود کرہ ہوائی کی تیہ ٹروپوسفیر کہلاتی ہے یہ بھی آپ کا ایم سی کیو ہے زمین کے قریب موجود کرہ ہوائی کی تیہ کیا کہلاتی ہے ٹروپوسفیر زمین کے قریب موجود کرہ ہوائی کی تیہ ٹروپوسفیر کہلاتی ہے یعنی زمین کے سب سے قریب جو موجود تیہ ہے یہ زمین پر موجود تمام زندگی کے لیے ضروری ہے اس کی وجہ سے زمین پر ہر طرح کی سرگرمیاں جاری ہیں اس میں تمام موسمی کیفیات رونما ہوتی ہیں جس میں بادل بارش ہوائیں حرارت بغیرہ کررہ عرض کو ایک متوازن محول مہیا کرتی ہیں کررہ عرض یعنی ہماری زمین کو ایک متوازن محول مہیا کرتی ہیں کررہ ہوا میں موجود گیسیں آبی بخارات اور خاکی ذرات زیادہ تر اسی طے میں موجود ہیں اس کی طے کے بلند ترین حصے میں درجہ حرارت منفی ساٹھ ڈگری یعنی سکسٹی ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب ہوتا ہے یعنی اس طے کے بلند ترین حصے میں جو درجہ حرارت ہوتا ہے وہ منفی سکسٹی ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے اس طے میں درجہ حرارت بلندی کی جانب کم ہوتا جاتا ہے یہ زمین کے اوپر قریباً سولہ کلو میٹر تک واقع ہے یعنی یہ زمین کے اوپر زمین سے اور ٹروپوسفیر کے درمیان جو ہمارا فاصلہ ہے وہ تقریباً سولہ کلو میٹر کا فاصلہ ہے یہ زمین کے اوپر قریباً سولہ کلو میٹر تک واقع ہے یہ ہے ہمارے ٹروپوسفیر زمین کے قریب موجود قربائی کی طے کو کیا کہتے ہیں ٹروپوسفیر یہ آپ کا اس میں سے ایم سی کیو بنے گا اور یہاں پر درجہ حرارت کتنا رہتے ہیں منفی سکسٹی ڈگری سینٹی گریٹ تک اور یہ زمین کے اوپر کتنے کلومیٹر تک واقع ہے سولہ کلومیٹر تک یہ آپ کے اس پوائنٹ کے اندر سے تین ایم سی کیوز بن جائیں گے اب آ جاتے ہیں ہم سٹریٹوس فیر کی جانے دوسرا ٹاپک سٹریٹوس فیر کررہ ہوائی کی یہ تیٹروپوس فیر کے اوپر واقع ہے اس میں درجہ حرارت بلندی کی جانب کم ہونے کی بجائے زیادہ ہوتا ہے اور اس کی آخری حد میں درجہ حرارت قریباً صفر درجہ سینٹی گریٹ کے قریب پہنچ جاتا ہے یعنی صفر ڈگری سینٹی گریٹ کے قریب پہنچ جاتا ہے آخری حد پر سٹریٹوس فیر تیہ میں اوزوم گیس بڑی مقدار میں موجود ہے جو سورت سے آنے والی شواؤں کو محول کے لیے سازگار بناتی ہے کررہ ہوائی کی یہ تیہیں ٹروپوس فیر کے اوپر قریباً سولہ کلومیٹر سے شروع ہو کر پچاس کلومیٹر تک واقع ہے یہاں سے یہ ایم سی کیوں بن جائے گا کہ سٹریٹوس فیر کو ٹروپوس فیر سے کتنے قریب ہے تو آپ یہ لکھیں گے سٹریٹوس فیر جو ہے وہ ٹروپوس فیر کے اوپر قریباً سولہ کلومیٹر سے شروع ہو کر پچاس کلومیٹر تک واقع ہے اور اس کے اندر درجہ حرارت کہاں تک پہنچ جاتا ہے قریباً صفر ڈگری سینٹی گریٹ تک پہنچ جاتا ہے اور یہ کہاں واقع ہے یہ قررہ وائی کی یہ تہہ ٹروپوس فیر کے اوپر واقع ہے یعنی ٹروپوس فیر ہے پھر اس کے اوپر سٹریٹوس فیر ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں میزو سفیر تیسرا پوائنٹ آپ کا قررہ وائی کی تہہ دار ساخت کا تیسرا پوائنٹ میزو سفیر میزو سفیر تہہ سٹریٹوس فیر تہہ کے اوپر واقع ہے اس حصے میں درجہ حرارت بلندی کی جانب دوبارہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور میزو سفیر کی آخری حد پر ہوا کا درجہ حرارت قریباً منفی سو ڈگری سینٹی گریٹ تک پہن جاتا ہے یہاں ہوا میں موجود گیسیں اور دوسرے ذرات بہت کم مقدار میں پائے جاتے ہیں یہ تہہ کررہ وائی میں پچاس کلو میٹر سے اسی کلو میٹر کے درمیان واقع ہے یہ تہہ کررہ وائی میں پچاس کلو میٹر سے اسی کلو میٹر کے درمیان واقع ہے یہ تہہ آپ کا میزو سفیر اور لاشٹ ہے آپ کا تھرمو سفیر تھرمو سفیر تھے اسی کلو میٹر سے لے کر کررہ وائی کی آخری حدود تک پھیلی ہوئی ہے کررہ وائی کے اس حصے میں درجہ حرارت بلندی کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تین سو پچاس کلو میٹر کی بلندی پر درجہ حرارت قریباً سو ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے اسے کہتے ہیں تھرمو سفیر تو یہ آپ کے چار پوائنٹس ہیں اور یہ آپ کا لانگ کوئیسن کا حصہ بھی ہے یعنی کررہ وائی کی تہدار ساخت کی وضاعت کریں اس کے اندر آپ لکھیں گے کہ کررہ وائی کی تہدار ساخت کو چار طہوں میں تقسیم کیا گیا ہے پھر ون بائی ون آپ ان کے پہلے نام لکھ لیں گے پھر ون بائی ون ان کی آپ ڈیٹیل دیتے جائیں گے اس طرح یہ آپ کا لانگ کوئیسن مکمل ہو جائے گا اس کے بعد پی نمبر ٹوئنٹی ڈائن پر ایک اور ٹاپک ہے موسم اور آبو ہوا میں فرق اس کی صرف چار لائنیں ہیں وہ بھی آپ اس کو بھی ریٹ کر لیتے ہیں موسم اور آبو ہوا میں فرق موسم کسے کہتے ہیں موسم سے مراد کسی مقام کے خاص وقت کے درجہ حرارت ہوا کے دباؤ ہوا کی رفتار ہوا کی رتوبت اور ریزش یعنی برش اور براباری کی مجموعی فضائی کیفیت کو موسم کہتے ہیں آپ سے پوچھا جائے گا موسم کسے کہتے ہیں موسم کسی مقام یا کسی خاص وقت کی کسی مقام کے کسی خاص وقت کے درجہ حرارت ہوا کے دباؤ ہوا کی رفتار ہوا کی رتوبت یعنی بارش اور براباری کی مجموعی فضائی کیفیت کو موسم کہتے ہیں اور موسم جو ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل بھی ہوتا رہتے ہیں جبکہ آبو ہوا کسی جگہ کی ایک طویل عرصے کی اوسط مجموعی موسمی کیفیت کو کہتے ہیں یعنی موسم کہتے ہیں کسی خاص جگہ کے خاص وقت کی فضائی کیفیت کو موسم کہتے ہیں اور آبو ہوا کہتے ہیں کہ کسی خاص جگہ کی کئی سالوں کی مجموعی فضائی کیفیت کی اوسط کو یعنی فضائی کیفیت کی اوسط کو ہم آبو ہوا کہتے ہیں یعنی سالہ سال وہاں سردی بھی پڑتی ہے گرمی بھی پڑتی ہے بارشیں بھی ہوتی ہیں برابارے بھی ہوتی ہیں اوورال اس خطے کے اندر پورے سال میں اور کئی سالوں میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے اس ساری چیزوں کو نوٹ کر کے اس کی جو عوصد نکلتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس خطے کی آب و ہوا ہے تو آب و ہوا اور موسم میں فرق صرف اتنا ہے کہ موسم جو ہے وہ کسی خاص جگہ کے خاص وقت کی فضائی کفیت کا نام ہے جبکہ آب و ہوا کسی بھی جگہ کے کئی سالوں کی موسمی کفیت کی مجموعی عوصد کا نام آب و ہوا ہے یہاں پر بعضی طور پر لکھا ہوا بھی ہیں موسم اور آب و ہوا میں صرف اتنا فرق ہے کہ موسم کسی مقام کے خاص وقت کی فضائی کفیت کا نام ہے اور جبکہ آب و ہوا اسی مقام کی ایک طویل عرصے کے دوران عمومی موسمی کفیت کا نام ہے تو یہ آپ کا موسم اور آب و ہوا میں فرق کا شارٹ کوئیسن بھی بنے گا آپ نے اس کو بھی یاد کرنے اور اس کو انڈر لائن بھی کر لیں یہ آخری جو ڈیڑ لائن ہے یہ آپ کا ایکسرسائز کا شارٹ کوئیسن بھی ہے آپ سے پوچھا جائے گا کہ موسم اور آب و ہوا میں کیا فرق ہے تو آپ یہی بتائیں گے کہ موسم اور آب و ہوا میں صرف اتنا فرق ہے کہ موسم کسی مقام کے خاص وقت کی فضائی کفیت کا نام ہے جبکہ آب و ہوا اس مقام کی ایک طویل عرصے کے دوران عمومی موسمی کفیت کا نام ہے تو یہ ہو گیا آپ کا شارٹ کوئیسن اور آپ کا جو تفصیلی سوال تھا وہ یہی تھا جو آج ہم نے پڑا ہے یہ آپ کا کلاس ورک ہو گیا جو میں نے اس کے اندر سیم سیکیز اور شارٹ کیسن لگا ہے وہ آپ نے کلاس ورک میں لکھنے ہیں یہ والا بھی آپ نے ان چاروں نام بھی یہ آپ نے کلاس ورک میں لکھنے ہیں جبکہ ان ساروں کی ڈیٹیل تفصیلی سوال نمبر تھری ہے یہ آپ کی ایکسرسائز کا یہ ڈیٹیل میں آپ نے یہ سارا یاد کرنا ہے سوال آپ کا ہوگا کر راوائی کی تہہ دار ساختی وضاحت کریں تو آپ نے ڈیٹیل کے اندر ان چاروں ٹائپس کو لکھنا ہے اور ان کی ڈیٹیل دینی ہے اس طرح یہ آپ کا دس نمبر کا لانگ کوئیسن بن جائے گا اور یہ آپ کے پیپس میں آتا رہتا ہے اگر آپ کو اس کے اندر کوئی چیز سمجھنا آئی ہو کوئی کنفی یا نو تو آپ ایک چالیس سے لے کر دو بیس تک آپ کے ٹیچر آن لائن ہوتے ہیں ورڈ سیپ پر اور اس کے علاوہ آپ کسی بھی وقت ایس ایم ایس کے ذریعے کال کے ذریعے یا ورڈ سیپ کال کے ذریعے اپنے ٹیچر سے رہنمائی لے سکتے ہیں اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ